زبان اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے جس سے ہم چیزوں کو ٹیش بھی کرتے ہیں جس سے ہم بول بولتے ہیں توحید کا اقرار بھی اسی سے ہوتا ہے کفر کا اظہار بھی اسی سے ہوتا ہے شرک کے بول بھی اسی سے بولے جاتے ہیں زخموں کے اوپر مرہم بھی زبان سے رکھی جاتی ہے اور زخموں کے اوپر نمک کا چھڑکاؤ بھی زبان ہی سے ہوتا ہے زبان اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے کبھی کبھی اس سے انسان ایک بول بولتا ہے اور رب کریم عرش مولا پہ مستوی اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی زبان سے انسان ایسا بول بولتا ہے ان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ لا یلقی لہا بالا صحیح مسلم میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ایک بول کی وجہ سے ستر سال تک جہنم کے اندر نیچے ہی گرتا جلا جاتا ہے یہ جسمانی طور پر بھی ایسا نازک قضب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی ایک لیمٹ رکھی ہے فیزیکلی مخصوص تعداد کے اندر مخصوص لیول کے اندر یہ بڑھتی ہے بڑھتے بڑھتے پھر اس پہ رک جاتی ہے اگر رب کریم اس کو وہاں روکے نہ تو یہ ممکن تھا جانور کی طرح ڈوگ کی طرح کسی کتھے کی طرح زبان ہمارے موں سے باہر اگر نیچے لٹکی ہوئی ہوتی تو ہم اللہ کو کیسے کہتے ہیں کیا اللہ یہ زبان ایسے کیوں ہے اور لاہور کے چلڈن ہسپیٹلز کے اندر بعض ایسے کیسز موجود ہیں جہاں بچوں کا یہ کنٹرولنگ سسٹم فیل ہے تو ان کی زبانیں موں سے باہر نکلی ہوئی ہیں اس رب کریم نے اس کی فیزیک کو کنٹرول کیا باڈی کو کنٹرول کیا اس کے ایک حصے کو کنٹرول کیا لیکن اس سے بولنا کیا ہے اس کی اس رب کریم نے مجھے اور آپ کو آزادی دیتی لیکن یاد رکھئے اس کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ جس نے آج اس کے بولوں کو بھی کنٹرول کیا کل قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ اس کی زبان کو آزادیہ نصیف فرماتے گا جو چاہے گی کھائے گی جو چاہے گی چکھے گی محبت کے بول بولے گی جینے کا ایک ایسا انداز ہوگا آیا تھا ایک عرابی کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام جنت میں میرا نہیں خیال تھا اِنَّ فِيهَا شَجَرَةٍ مُقْضِيَا کہ اس کے اندر کوئی تکلیف دے درخت بھی ہوگا لیکن میں حیران ہوں کہ جنت میں بیری کا تذکرہ آتا ہے ایک تکلیف دے درخت کا تذکرہ ہے آپ نے پوچھا وہ کونسا کہنے لگا بیری کا درخت ہے لہا شوق اس کے کانٹے ہوتے ہیں اور کانٹوں سے تکلیف ہوتی ہے جنت کے ساتھ بیری کا کیا تعلق ہے تو آپ نے فرمایا تھا یا رابی کہ تُو نے پڑا نہیں وَصِدْرِمْ مَخْزُودٍ جنت کی جو بیریوں ہیں اللہ نے اس کے کانٹوں کو ختم کیا ہوا ہے خضاد اللہ شوقہو کانٹوں کو ختم کر کے ہر کانٹے کی جگہ پہ تم بھی تُسمرتاً ایک پھل پیدا ہو رہا ہے تَفَتَّقْ أَنْ سَبْعِينَ لَوْنَمْ مِنَتْطَامِي اس کے ایک کانٹے کی جگہ پہ ایک ایسا پھل ہے اگر تُو اس کو کھائے گا تو اس ایک پھل سے ستر ستر ذائقی اللہ تجھے نصیب فرمائے گا اور ایک ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے اس کے لئے رکھی ہیں جو زبان کو کنٹرول کرنے والا اگر اس کی زبان کنٹرول لیس ہو گئی دنیا کے اندر تو بھی ارخشہ ہے شجرِ زکوم کو کھاتے ہوئے تھوہر کے درخت کو کھاتے ہوئے جب اس کے حلق میں اٹکے گا تو این ممکن ہے کہ کبھی کبھی اس کی زبان میلوں تک لمبی پھیلی ہوئی بھی ہو کیونکہ صحیح حدیث سے بتا چلتا ہے کہ جہنم میں جانے والے انسانوں کا جو جسمانی نظام ہے یہ بالکل اس کا کنٹرول فیل ہو جائے گا جیسے انہوں نے دنیا میں اس کو رکھا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں اِنَّ الْكَافِرَ لَيَعْظُمُ لِنَّارِ حَتَّى يُصْبِحَ ذِرْثٌ مِّنْ اَزْرَاصِهِ مِسْلَ اُحْدٍ اس قدر پھیلے گا جسم پھیلتے 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 کافر کی ایک دار کو بھی اللہ احد پہاڑ کے برابر بڑا بنا دے گا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے اسے کنٹرول نہیں کیا تھا لہذا جہنم میں اس کے جسمانی کنٹرول کے نظام کو بھی اللہ رب العزت نے فیل کر کے رکھ دیا ہے یہ اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے اس سے ماں کے ساتھ محبت کے بول بولیں تو کیسی کیسی دعائیں ملتی ہیں باپ کے ساتھ شفقت کریں تو کیسی ادائیں ملتی ہیں بیٹیوں کے ساتھ اگر مخصوص انداز میں بات کریں تو کیسے وہ زندگی بھر کی یادیں ہمیشہ کے لیے تازہ رہتی ہیں اور کیسے اللہ رب العزت کا اس زبان سے ذکر کر لیں تو کیسے عرش مولا پہ اللہ اس بندے کے تذکرے شروع کر دیتا ہے میں ایک ایسے پیشنٹ کو جانتا ہوں اس کے اندر ایک ایک چیز موجزہ ہے اس کا بولنا موجزہ اس کا گوشت موجزہ اس کا ہلنا موجزہ اس کا حرکت موجزہ اس کا خوراک کو نگلنا اور چبانا ایک مخصوص انداز میں دانتوں کے تام ان کے ساتھ وہ بھی موجزہ اور اس کے اندر سے مسلسل پانی کا بہاؤ اور بہتے رہنا یہ تو ایک ایسا عظیم موجزہ ہے کہ اگر اس اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول نہ کرتا میرے ایک جاننے والے تھے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے پریشانی کی عالم میں میرے پاس آئے میں نے کہا کیا ہوا کہتے رات کے بارہ وجہ سوئے سوئے اچانک ہی میرے اوپر فالج کے ایسا اٹیک ہوا کہ اس کے بعد میری زبان سے رال نکلنا شروع ہوئی اتنی نکلی کہ اس رال کے نکلنے کی وجہ سے میرے اپنے کپڑے بھیگ گئے میں پریشان ہوگیا سن کے کہہ لیں کہ ایک ہفتہ تک مسلسل یہ رال ایسے نکلتی تھی کنٹرول نہیں ہوتی تھی اس مالک الملک نے ذل جلال والاکرام نے ارش مولا کے مالک نے احسن الخالقین نے رب العالمین نے زبان کے سارے نظام بنائے ہیں آپ کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے زبان کے اندر تیس ہزار چھوٹے چھوٹے خانے ٹیسٹ برز رکھتے ہیں رکھے ہیں جس سے آپ ذائقے کو فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں بلکہ ترش چیز اور بعض ایسی چٹپٹی چیزیں تو ابھی دور ہوتی ہیں اور زبان پتہ نہیں کیسا سسٹم ہے اللہ رب العزت کا پہلے ہی سے زبان کے اندر سے رال ٹپکنا اللہ کے بنائے ہوئے ایک نیچرل سسٹم کے تحت وہ شروع ہو جاتی ہے اگر وہ رال نہ نکلے تو پھر ہم کھانا نگل نہ سکیں تعداد سے زیادہ نکلے مقدار سے مطلوبہ مقدار سے زیادہ نکلے تو پھر بھی ہم کسی کام کے نہیں خوشک ہو جائے تو پھر ہم کسی کھاتے کے نہیں تبارک اللہ احسن الخالقین بہت برکتوں والا ہے اللہ جس نے ہمیں زبان کی نعمت سے مالہ مال کر رکھا ہے مال کر رکھا ہے